اسلام علیکم ویورز لیکن ہم کبھی بھی یہ ویلویٹ نہیں کرتے کہ یہ آدمی لکی کیسے بنا اور اسی کیا پریکٹسز ہیں مگر مزید بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے لکھ مینز قسمت اپنے بارے میں یہ سوشنا کہ میں لکی ہوں یا انلکی ہوں خود پر کسی بات کا لیبل لگا لینا یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ آپ ہی قسمت اچھی ہے یا خراب ہے بلکہ اس بات کو آپ کا لائیو سٹائل اور آپ کی کامیابی ثابت کر دی ہے کہ آپ اپنے لئے کیا ہیں لکی یا انلکی اس لئے اپنے بارے میں آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ خود کو کس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ہماری سوچ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابیوں کو لکھ قرار دیتے ہیں اور خود کی ناکامیوں کا ذمہ اپنے ہی لکھ کو ٹھراتے ہیں حالانکہ آپ اپنے لکھ کو بدل سکتے ہیں سائنس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس چانس ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے اب یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لئے کتنے لکھی ہیں ہمارے دین میں مقدر کا ذکر آئے اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کس زگا پیدا ہوگا کن ماں باپ کے گھنے پیدا ہوگا اور اس کے کتنی عمر لکھی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے اب ہم اسی بات کو انڈیویجولی بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے موضوع کی طرح مزید آگے پڑھتے ہیں ڈاکٹر ریچارڈ وائز مین جو کہ ایک سائیکلوجسٹ ہے اپنی کتاب دی لکھ فیکٹر میں قسمت اور اس کی وجوہات پر ریسرچ کرتے ہوئے لکھتے ہیں خود کو کیا ثابت کرتا ہے اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں کچھ چینجز پیدا کریں اور اپنی لائف سٹائل میں وہ ایٹیٹیوٹ اپنا ہے تاکہ آپ اپنے اچھے لکھ کو ویلکم کر سکیں تو آئیے آپ کے ساتھ ہم کچھ ایسے سٹیپس کو شیئر کرتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو لکھی اور خوشحال بنا سکتے ہیں اور خود کو ون ون پوزیشن پر لے جا سکتے ہیں خود کو وینر کے طور پر قبول کریں ویرنگ ایٹیٹیوٹ کا سب سے پہلا سٹیپ اپنی جیت کو قبول کرنا ہے اگر آپ انعامی دوڑ میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو جیت کے لیے اکسانہ ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانے ہر آپ کی قسمت میں ہوگی خود پر اعتماد رکھیں آپ کو صرف جیتنا ہے یقین مانیے آپ کی کامیابی اور گڑ لکھ ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس سوچ کے تحت آپ کے اندر وہی ایٹیٹیوٹ ڈیولپ ہوگا جو آپ کو جیت کی طرف لے جائے گا دوسرا ایم پوائنٹ ہے سلائیڈ آف کرنا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گڑ لکھ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں گڑ لکھ اور بیٹ لکھ کے حامل لوگوں میں ایک فرق بہت نمائے ہوتا ہے وہ برے لکھ کو بھی گڑ لکھ سمجھتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے لکھ میں اگر آپ محنت اور لگن کو شامل کریں تو آپ سے بڑا لکھ کوئی نہیں ہے اپنی ناکامی کو اپنے گڑ لکھ کی پہلی کامیابی سمجھیں آپ کی موٹیویشن آپ کے لکھ کو تبدیل کر دے گی اگر آپ فیل ایک دفعہ ہو جائیں تو پھر ٹرائے کریں یقین کریں وہ پہلا سٹیپ آپ کی لرننگ کی طرف تھا لکھ پر یقین رکھیں اب ہم آپ سے ایک بہت انٹرسنگ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے مشہور چین ریسٹورنٹ میکڈانلڈز کے بارے میں ریک راک ایسا شخص تھا جو لکھ پر بلیو نہیں رکھتا تھا لیکن وہ میکڈانلڈ کو دنیا کے سامنے لانے والا لکھی انسان ہے اس نے بہت سال پہلے ایک سیز مین کے طور پر کام کیا پھر وہ میکڈانلڈز کی جو اصل اونر تھے جو دو بھائی تھے ان سے ملا یہ قسمت تھی کہ وہ ان سے ملیا اس نے محنت کی اس کے لکھ نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہزاروں میکڈانلڈز کی برانچز کھولنے میں کامیاب ہو گیا جبکہ میکڈانلڈ برادرز خود اپنے طور پر یہ کام نہیں کر سکے نہ انہوں نے سلسلے میں سوچا نہ ان کی یہ گوڈ لکھ تھی اور جس نے ان کا ساتھ دیا اور اس طرح ریک راک نے کامیابی کے ساتھ میکڈانلڈز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا پھر اس کے یہ لفظ ہسٹری میں اہمیت رکھتے ہیں اس نے کہا تھا لکھ اس دیویڈنٹ آف سویٹ اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لکھ آپ کے ایکشن کا ریزرلٹ ہے جبکہ دوسرے لفظوں میں آپ گوڈ لکھ کو اچھی عادتوں سے اٹاپٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اپرشنیٹیز کو قبول کریں بعض اوقات اپرشنیٹیز آپ کی دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو اپنانے کے لیے ڈڑتے ہیں آپ اس اپرشنیٹی کو دو کے کھولنے کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے آپ کا خوف آپ کے لکھ پر حاوی ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ لکھ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کا خوف بیڈ لکھ بن جاتا ہے اس لیے اپنے خوف کو بیٹ پر لے جائیں اور نئے امیدوں کے ساتھ نئے دروازے کھولیں اچھی قسمت بار بار دستگ نہیں دیتی دروازہ کھولیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کر سکتے ہیں خود کو بار بار ریپیٹ کروائیں میں یہ کر سکتا ہوں اب ہم بات کریں گے کہ خود کو سمجھدار لوگوں کے ساتھ رکھیں لکی لوگ اپنے نیٹورک میں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ آپ کے سرکل کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں آپ کیا ہیں آپ کے اندر کتنی ایبلیٹیز ہیں اور کن خوبیوں کے آپ مالک ہیں وقت آپ کو پورش کرتا چلا جاتا ہے آپ ان لوگوں سے سیکھتے بھی ہیں اگر آپ فیر ڈیس لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑے چیلنج کے لئے تیار ہیں تو ہمیشہ اچھی کمپنی اپنا ہے اور بری کمپنی سے دور رہے اور پروڈکٹیو لوگ ساتھ رہے ریجیکشن کا سامنا کرنا سیکھیں ہم بس اکثر لوگ ایک بار کی ریجیکشن سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور خود کو انلکی سمجھنے لگتے ہیں ان کے مطابق وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ایسا سوچنا بالکل غلط ہے اگر آپ اپنی ریجیکشن کو پوزیٹیو لیں تو آپ پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور ایک نئے حوصلے اور ایک پچھلے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی کامیابی کے لئے سرگرم ہو سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے حوصلہ افضائی کریں ریسرٹ سے یہ بات پروف ہے جن بچوں کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی وہ خود کو انلکی اور لوزر سمجھتے ہیں ان میں کانفیڈنس کی انتہائی کمی ہوتی ہے اور اکثر یہ بات ابزرف کی گئی ہے کہ کلاس روم میں جو سٹوڈنس ٹیچر کی حوصلہ افضائی اور گڈ بکس میں رہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جبکہ وہ بچے جو ایسے نہیں ہوتے وہ بہترین کالیٹیز کے ساتھ بھی خود کو انلکی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی اس لئے دوسروں کی اور خاص طور پر اپنے آپ کی حوصلہ افضائی کریں کہ آپ کے لکھ آپ کو اس میں کامیاب کر سکتا ہے خود کو ہمیشہ گڈ لکھ کے ساتھ سوچیں لکھ بھی اس وقت آپ کا ساتھ دے گا جو آپ کی کامیابی محنت لگن اور ہارڈ ورک کا نتیجہ ہوگا بینہ ہارڈ ورکنگ کے آپ گڈ لکھ کو پروف نہیں کر سکتے خود کی لکھ کو پروف کرنے کے لئے اپنے اندر کی ایبیلیٹیز کو موٹیویٹ کریں پھر آپ اپنے لکھ کا فیصلہ کریں ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو پر کمنٹ کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ